پل پل نیوز کے نیوز رومز میں ہوں آپ کے ساتھ ندیم اکرم پوری دنیا میں اپنی مکاری کے لیے مشہور اسرائیل جو ہے تمام طریقے کے پیترے بازی کرتا ہوا اکثر نظر آتا ہے خاص طور پر فلسطین اور اسرائیل کے بیچ جو لگاتار جنگ دیکھنے کو ملتی ہے اس پر ایک اہم بیٹھک ہوئی سیوکت راشت سنگ میں ایک بیٹھک بلائے گئی جس میں اسرائیل دوارہ کچھ مانگے رکھی گئی کہ ہم اس طریقے کا فیر بدل کرنا چاہتے ہیں جس پر اسرائیل کو سیوکت راشت سنگ سے بڑا جھٹکا لگا ہے اور بڑی کامیابی ملی ہے فلسطین کو جس کو اسرائیل جو ہے پچا نہیں پا رہا کیونکہ اسرائیل سے ابھی جو حال ہی میں جنگ ہوئی وہ دنیا کے سامنے ہیں کس طریقے سے ایک گنڈا گردی کا مظاہرہ کرتا ہوا اسرائیل نظر آیا اور پوری دنیا میں کرکری کا سامنا کرنا پڑا اسرائیل کو اور جب پوری دنیا میں اسرائیل کے کرکری ہوئی تو تمام ملکوں نے اس پر نکیل کسنے کے لیے ہر ایک طریقے سے کاروائی کرنا شروع کر دی تو جہاں اپنی طاقت کے دم پر اسرائیل کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ تمام دیشوں کو رجانے میں کامیاب ہوگا پر ایسا سیوکت راشتر سنگ میں اسرائیل کی دال نہیں گل پائی ہے کیا کچھ بدلاو کی مانگ رکھی گئی تھی اسرائیل دوارہ کس طریقے سے کامیابی ملی ہے سیوکت راشتر سنگ میں اور یو این نے کس طریقے سے اپنی پر دکھ ریا اس پوری گھٹنا کو لے کر دی تھی اس بیٹھک سے پہلے اس کے اوپر بھی نظر ڈالیں گے پر اس سے پہلے ایک اپیل اگر یہ ویڈیو آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو یوٹیوب پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے بیل آئیک آن دبائیے تاکہ نئے ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ ساجہ کی جا سکے اور اگر یہ ویڈیو فیس بک انسٹا ٹویٹر پر دیکھ رہے ہیں تو انسٹا ٹویٹر پر ہمیں فالو کیجئے اور فیس بک کے پیج کو لائک کرنا نہ بھولیے گا آپ کو بتا دیں کہ سیوکت راشتر سنگ کے پٹل پر فلسطین کو بڑی کامیابی ملی ہے اسرائیل کی بڑی کرکری ہوئی ہے بیت المقدس کی حیثیت بدلنے کی ہر کاروائی کو اسویکار کر دیا گیا ہے اسرائیل کی آپ کو بتاتا چلوں کہ سیوکت راشتر سنگ کی مہا سبھا میں فلسطین اور گوران ہائٹ سے جڑے تین پرستاف پارت ہو گئے ہیں اس میں ایک پرستاف کا سمبند بیت المقدس نگر کی حیثیت سے ہے جس میں کہا گیا ہے کہ شہر کی حیثیت بدلنے کی ہر کوشش اسویکار ہوئی گی اور اس شہر کے بارے میں کسی بھی سمدھان میں سبھی پکشوں کے ادھیکاروں کا خیال رکھا جانا ضروری ہے تمام پکشوں کے لوگوں کا خیال رکھا جانا ضروری ہے جو کی سیوکت راشتر سنگ نے کڑے شبدوں میں چہتاونی دیتے ہوئے اسرائیل کو کہا ہے اور ساتھی ساتھ سہیت راشتر سنگ سے جڑی نیوز ویب سائٹ کے انسار فلسطین مدے کا شاندیبون سمدھان نام کے پرستاف کے پکش میں 148 ووٹ پڑے جبکہ 9 سرکاروں نے پرستاف کا ویرود کیا اور 14 نے مدان میں حصہ نہیں لیا 148 لوگوں نے پکش میں ووٹ کیا فلسطین کو لے کر کے پرستاف میں کہا گیا کہ فلسطین سنکٹ کا ویعاپک اور سویکاری سمدھان ہونا چاہیے تاکہ پشم ایشیا کے علاقے میں شانتی باحال ہو سکے سیریا کے علاقے میں گولان ہائٹس کے بارے میں بھی پرستاف پاریت ہوا جس پر اسرائیل کا غیر قانونی قبضہ ہے اس پرستاف کے پکش میں 94 اور ویرود میں 8 ووٹ پڑے جبکہ 69 دیشوں نے مدان میں حصہ نہیں لیا میسٹر کی اور سے پیش کی جانے والے اس پرستاف میں کہا گیا ہے کہ سیریا علاقے گولان ہائٹس پر اسرائیل کا قبضہ جاری رہنے کی وجہ سے علاقے میں ستھائی شانتی اور استرطہ کی بحالی میں رکاوٹ آ رہی ہے بیت المقدس کی حیثیت سے جڑے پرستاف کے پکش میں 126 اور ویرود میں 11 ووٹ پڑے جبکہ 31 سدسیوں نے مدان میں حصہ نہیں لیا یہ پرستاف بھی مصر نے پیش کیا تھا جس میں بھڑکاؤ گتی ویدیاں تدکال روکے جانے کی مانگ کی گئی تھی مہا سبھا کے پرموک عبداللہ شاہید نے کہا کہ فلسطین کا وشے 1948 سے سیوکت راشتر سنگ کے ایجنڈے میں شامل ہے مگر اب تک اس کا سمدھان نہیں ہو پایا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ اس وشے پر ادھک دھیان دینے کی ضرورت ہے یہ باتیں جو ہیں کھل کر کے رکھی گئی ہیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں جب اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں بارہ دن جنگ چلی اور بارویں دن اسرائیل نے گھٹنے ٹکے اور اس میں جو پوری طریقے سے بیچ میں دونوں لوگوں کے سمجھوتا کرانے کی کوشش کر رہا تھا وہ تھا مصر اور مصر نے فلسطین کے مدے کو اٹھایا اور اسرائیل کی جو مانگے تھی اسے سیوکت راشتر سنگ کے سامنے رکھا جس میں سے کئی دیش جو 49 دیش ہیں وہ اس میں شامل ہی نہیں ہوئے اور جو دیش شامل نہیں ہوتے وہ پوری طریقے سے سمرتن جو طاقتیں ہوتی ہیں جو ویروت کر رہی ہوتی ہیں ان لوگوں کے خلاف میں ہوتے ہیں کیونکہ وہ ووٹ نہ دے کر کے پورے طور سے سمرتن جو ہے اسرائیل کو دیتے ہوئے دکھائے دیئے جہاں پکش کی بات کی جائے تو محض 9 ووٹ ہی اسرائیل حاصل کر پایا ہے ایک بڑا جھٹکہ بیت المقدس کے معاملے میں اسرائیل کو لگا ہے سیوکت راشتر سنگ سے اور اس بیٹک سے پہلے بھی اسرائیل اور فلسطین کے بیچ ایک بار پھر ہنسہ بڑک سکتی ہے یو این نے پہلے ہی آگہ کرا دیا تھا آپ کو بتاتا چلوں کہ اس بیٹک سے پہلے اسرائیل اور فلسطین کے بیچ جاری ہنسہ ایک بار پھر اگر روپ لے سکتی ہے یہ بات سیوکت راشتر سنگ کی طرف سے کہی گئی ہے سیوکت راشتر سنگ کے پشم ایشیا ماملوں کے دودھ ٹور وینسن لینڈ نے آگہ کیا تھا کہ اگر اسرائیل اور فلسطین کے بیچ ویباد کے مددوں پر جلد ننائک فیصلہ نہیں لیا گیا تو وہاں پھر سے ہنسہ کا دور شروع ہونے کی آشنکہ ہے وینسن لینڈ نے کہا اسے ہنسہ سے بچاو کے لیے کچھ ضروری باتیں بھی بتائی گئی ہیں وینسن لینڈ نے سنگت راشتر سرکسہ پریشت سے کہا کہ یہ ضروری ہے کہ پکشکار زمین پر اسططی کو سنیمت کرے پورے فلسطین میں ہنسہ کم کرے ایک طرفہ طریقے سے اسرائیلی بستیوں کو بسانے سے بچایا جائے اور اسرائیل فلسطین کے بیچ گیارہ دنوں کے سنگھرش کے بعد قیام سنگھرش ویرام کو مجبوط کیا جائے انہوں نے ویسٹ بینک میں فلسطین سنستانوں کی استرطہ کو خطرہ اتپن کرنے والے گمہیر ویتے اور آرثک سنکت سے نپٹنے پر زور دیا تھا حالانکہ وینسن لینڈ نے آگاہ کیا کہ موجودہ اس ستی سے نپٹنے میں سمبھو ہے کہ تتکال اور پون ادھک پیکج بھی سہائک نہیں ہوگا اس سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ اسرائیلی ناغرکوں اور سرکشہ بلوں پر بیٹے کچھ سمیہ سے حملے تیز ہو گئے ہیں حملوں میں فلسطین کے بچے تک شامل پائے گئے حال ہی میں یروشلم کی اولڈ سٹی میں حماس کے لوگوں نے ایک اسرائیلی ویقتیوں کو بھون ڈالا تھا یہ تصویریں جو ہیں لگتار چھوٹی موٹی ہنسا سامنے آ رہی تھی کیونکہ پہنے اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا جب الپوریام لگایا گیا ید پر تو کہا گیا کہ کسی طریقے کی کوئی کاروائی نہیں ہوگی اور رہ رہ کر کے تصویریں اور ویڈیو بیت المقدس کی سامنے آ رہی تھی جہاں پر اسرائیلی سینک ظلم ڈھاتے ہوئے فلسطینیوں کے اوپر ڈکھائی دیئے اور جب ان تصویروں کے اوپر بات کی جانے لگی تو اسرائیل کو کرکری کا سامنا کرنا پڑا اور پھر عوید طریقے سے فلسطینی بستیوں اجاڑ کر کے اپنے لوگوں کو بسانے کی کوشش جو ہے اسرائیل لگتار کرتا رہا اس کو بھی سیوکت راشت سنگ میں رکھا گیا تھا اور تمام جو گتی ویدیاں اسرائیل کی لگتار ہنسا بھڑکانے والی چل رہی تھی اس کو بھی مصر نے سامنے رکھا اور فلسطین کے مدے کو بھی مصر نے سامنے رکھا اور انت میں بڑی کرکری کا سامنا کرنا پڑا ہے سیوکت راشت سنگ میں خاص طور پر اسرائیل کو اور ایک بڑی کامیابی ملی ہے فلسطین کو فلسطین اور اسرائیل کے مدے سے جڑی ہر ایک اپ ڈیٹ آپ لوگوں کے ساتھ ساجہ کرتا رہوں گا دیجئے ازازت شکریہ